اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ خریر سے ہوں گے ٹیم نیرم کی طرف سحصت بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ کو خوشحاملیت کہتا ہوں آنچہ اس ساڑھے دس بجے کی لائف سیشن میں آواز اور ویڈیو آپ لوگ کلیر آ رہی ہے تو مجھے پلیز اس چیز کا فیڈیو بیک دے دیئے کمنٹ سیکشن میں جناب علی چورو بھائی آج جو ہماری جو یہ پتہ نہیں پھر ہندی میں ہو گئے ابھی تو انگلیش پر نظر آ رہے تھے روان انگلیش پر چلیں خیر کوئی مستہ نہیں آواز تو میری آپ کو اردو میں آری ہوگی آہ تو زبردست ہوگیا بھائی کیسے آپ لوگ انجوائی کر رہے ہیں مارکٹ کو پمپ اینڈ ڈمپ لیتے ہوئے تو میرے پیارے دوستو آج بڑا ہم مزے کا انیلیسنس کرنے جا رہے ہیں تو اگلے ویک کی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی اس ہفتے اور اگلے ہفتے ہماری کیا پریڈکشنز ہو سکتی ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں آہ جو آپ کی فیڈرل ٹویزرز کی میٹنگ وغیرہ وغیرہ یہ اتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں دیکھو اس پہ آج ہم جو ہے وہ صحیح سے انڈیپھ انیلیسنس کرتے ہیں کلو میں آپ کو بتا کے گیا تھا کہ دیکھو یہاں سے ایک ریورسل کا ہمارا تھوڑا پوائنٹ بیٹھا بھائی لیکن آپ نے جو بھی ٹریڈ لینی ہے اس میں سٹاپ لس ضرور لگانا ہے اور جو نیو میمبر سے بھائی وہ تو بالکل ہی رہنے تھے ان کو وہاں آپ کو ٹریڈ نہ لو تو بہتر رہے گا والیکم السلام والیکم السلام کیسے بھائی آپ اچھا آج بھی ذرات طبیعت بھی اچھی ہے تو اس لئے میں صحیح سے بات بھی کر پا رہا ہوں مزے سے بات بھی کر پا رہا ہوں جو اس سے بات بھی کر پا رہا ہوں تو آفلی آپ کے اندر بھی وہ انرجی جذبہ ہوگا کہ آج کی لائف کیلئے آپ ریڈی ہیں اچھا ریڈی ہے تو ہے لیکن پین پیپر ضرور لے کے بیٹھنا ہے آپ لوگوں نے پین پیپر ضرور لے کے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے ریڈی ہو جائے ہم لوگ لرننگ بھی کریں گے ساتھ ساتھ پڑھائی رکھائی بھی ہوگی اور سیکھیں گے بھی اور آپ کو باتیں بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے بھائی تو یہ بھائی بات ہے یا آواز سلوی میری آواز تو ساکیب بھائی فل ہوئی بھی ہے کیا سکر ہے یہ ساکیب بھائی بھول لے ان کو آواز نہیں ہے رہی یا کوئی بھائی ساکیب بھائی کو بھول لیں کہ اپنا فیس بک سٹارٹ کرتے کیونکہ میری تو والیکم السلام والیکم السلام آواز صحیح ہے نا میرا بھی نام ہے چلیں کلیر ہے نا یا بھائی کو بولو کہ فیس بک ری سٹارٹ کر لو یا کچھ کر لو ان سے بولو ری سٹارٹ کر لو یا اپنا کیش ہے جو ہے نا وہ کلیر کر لیں کچھ اس طریقے سے کر لیں تو ریڈی ہو جائیں اچھا جی جو آپ کی ایف ایم سی کی میٹنگ تھی اس پہ بھی میری نظر ہے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ آپ کا اللہ بھلا کرے کیا کہتے ہیں ان کا میرا خیال سے ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے کہ کیا نیوز آئی ہے لیکن دیکھتے ہیں ان کی بھی نیوز سے مارکٹ کتنا امپیکٹ کرتی ہے مارکٹ کے اندر ابھی جو مجھے لگتا ہے نا وہ ایک بہت خطرناک مو آنے والا ہے اور کہنے کا مقصد یہ خطرناک کہ جو جن لوگوں نے جن لوگوں نے شورٹ کیا ہے وہ بھی جائیں گے جن لوگوں نے لانگ کیا ہے وہ بھی جائیں گے یاد ہے میں آپ لوگ کل بول کے کہا تھا کہ ابھی کے لیے اگر تو کوئی نیو بندہ ہے وہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے تو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نہیں کرو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مین ریزن یہی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی مارکٹ کے اندر آپ کیا کہتے ہیں والیٹیلیٹی یہ بہت زیادہ ہوئی بھی ہے حد سے زیادہ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا چاہیے یہاں پہ ہمیں ایک بلکل طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور ریلیکس ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ مجھے لگ رہا ہے میرا خیال سے جہاں سے میں نے دیکھی ہے یہ سیونٹی فائیو بی پی ایس ہائٹ ماری یہ شاید کچھ اور ہے تو یہ چیز ہے اچھا بھئی چلے ذرا مارکٹ کی طرف دیکھتے ہیں آج آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں گا جیسے میں کل آپ کو بتا کے کہتا فور آور کا ٹائم فریم موویں ایوریج یہ ہے وہ آج دوبارہ ایک اور نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگلے دس دن میں کیا ہونے والا ہے اگلے ایک دو ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے یہ فارمڈا لکھ لو یہ کام آئے گا ٹھیک ہے ایکسپونینشل موونگ ایوریج کے سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے یہ سٹریٹیجی بنا لو یہ ایک سٹریٹیجی ہے آپ کو کیسے پریڈکشنز کیسے کرتے ہیں پریڈکشن کیسے کی جاتی ہے مارکٹ کو دیکھا کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیلی کا ٹائم فریم آپ نے کھول لینا ہے کونسا ہے ڈیلی کا ٹائم فریم دیکھو میں آپ کو کافی ارسے سے ایک پہلے میں نے آپ کو سٹریٹیجی سمجھائی ون آور کی کل میں نے آپ کو فور آور کی تھی ون آور کی میں نے آپ کو ایک ارسہ اس لیے سمجھائی تاکہ میں چاہتا تھا جو لوگ قرآنے میمبرز ہیں ان کا ایک پریکٹس ہو جائے دمدار آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نا ایک مرتبہ تو پھر آپ ایک جب فاؤنڈیشن بن جاتا ہے نا اس پہ آپ عمارت کھڑی کرتے ہو اسی طریقے سے ون آور پہ آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے بولا تھا اور ابھی سے نہیں تقریبا میرے خال سے ایک سال ہو گیا اس بات کو بولے میں تو ایک سال سے جن لوگوں نے ایک ون آور کے ٹائم فریم پہ پریکٹس کی ہے وہ یہ چیز کر لیں گے جنہوں نے نہیں کی ان کو میں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو بھائی جو پرانے میمبرز ہیں جو نیو میمبرز ہیں وہ بھی نوٹس بنا لیں ساتھ ساتھ ڈیلی کا ٹائم فریم آپ لوگوں نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے ڈیلی کے ٹائم فریم کے اندر آپ لوگوں نے سارے موونگ ایوریجز لگانے لیکن آپ نے جب پریڈکشن کرنے کے لیے یا دیکھنا ہے کہ کوئی چیز سٹرانگ ہے ریزسٹنس ہے سپورٹ ہے کیا ہے اللہ اللہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے نا یہ دو چیزیں اٹھا لو ایکسپونینشل فائی فیفٹی فائیف کا اور ایکسپونینشل چودہ کا اب جو بہت پرانے ممبرز ہیں دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس کے سٹارٹ سے ان کو یہ پتا ہوگا کہ بھئی میں نے آپ کو جب پہلی ویڈیو بنا کے جو ایکسپونینشل موونگ ایوریجز کی ڈالی تھی اس میں چودہ کا موونگ ایوریج نہیں تھا اس کے اندر فورٹی فور کا موونگ ایوریجز نہیں تھا اس کے اندر صرف اکیس آہ ففٹی فائیف ہنڈرد چار موونگ ایوریجز ہوا کرتے تھے میں نے چودہ کا اور فورٹی فور کا بعد میں آپ لوگوں کو ایڈرٹ کروایا تھا یاد ہے یہ چھ موونگ ایوریجز بعد میں ہوئے تھے اس کی مین ریزن یہ تھی یہ والا اور ابھی فورٹی فور کا بھی جو جادو کی ایک بات ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے کچھ دنوں میں بتاؤں گا آرام آرام سے آرام آرام سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہوتا یہ جب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہو میں اس طرح تھا اب آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جادو کیا ہے لیکن وہ مارکٹ پہلی پر بھونا شروع ہو گئی ہے اچھا تو دیکھو جب بھی آپ کے پاس یہ ایسے ایسے موونگ ایوریجز ہیں کہ جب ہمارے پاس ان دنوں میں اللہ بھلا گرے بارہ تیرہ تیرہ جولائی کو جو میں میں نے آپ کو ٹریڈ دی تھی کہاں دی تھی چودہ ساری انیس ازار چار سو پہ دی تھی آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے آپ کو کیا بولا تھا 55 ایکسپونینشل موونگ ایوریج دیلی کے ٹائم میں ری ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہفتے کے بعد آپ کا وہ ٹارگٹ ہٹ ہو گیا تھا کیا میں نے ابھی آپ کو کیا بولا ہے یہ سٹریٹیجی جن کو ون آور کا ٹائم فریم یوز کرنا آ گیا وہی لوگ اس چیز میں بھی کامیاب ہوں گے اور وہ بھی پریڈکشنز کر سکیں گے سمجھ آگے آپ کو بات ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہے آپ نے دیکھنی ہے آپ کی سپورٹ آپ کو ہوریزونٹل سپورٹ یہ ساری تو بیسک چیزیں یہ سب آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ میں آج پڑا ایڈوانس کا آپ کو بتا رہا ہوں تو غور سے سننا ہے ہر لفظ میرا یہاں پہ آپ نے اپنے پاس ایکسپونینشل موونگ ایوریجز کی سیٹنگ لگائی جب بھی آپ دیکھو گے کہ آپ کا ایک ہفتے کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے تو ڈیلی کے ٹائم فریم میں یہ غور سے سن لو یہ جمعہ میرا لکھ لو کنسولیڈیشن اگر آپ کی ختم ہونے والی ہے کنسولیڈیشن کا ٹائم ختم ہونے والا ہے بریک آوٹ فورمیشن ریڈی ہے آپ کی بریک آوٹ فورمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ کا کوئی یا تو دیکھو ڈیلی کا ٹائم فریم بڑا ٹائم فریم ہے ٹھیک ہے کنسولیڈیشن پیریڈ آپ کا تب ختم ہوتا ہے جب آپ کا کوئی پیٹرن فورم ہو رہا ہو جب آپ کا کوئی ریزسٹنس بریک آوٹ ہو رہی ہو جب آپ کا کوئی پیٹرن میں سے بریک آوٹ ہو رہا ہو یا کوئی چینل بریک آوٹ ہو رہا ہو یا پھر آپ کی سپورٹ لیویل سے بہت سٹرونگ والیم کے ساتھ آپ کو پمپ مل رہا ہو ٹھیک ہے اب سب کو یاد ہوگا بھئی جو تیرہ چینل دیا تھا ریٹن سگنال دیا تھا اس میں سے کوئی بڑی بات نہیں اوس وقت کیا دن تھا تیرہ جولائی ٹھیک ہے یہ اس دن آپ کو یہ سگنل دیا ہے اب آپ یہ تو میں ہے بیننس پہ لیکن میں ایسا کرتا ہوں آپ کو نہیں یہاں پر بھیا کہتے ہیں کوئن مارکٹ کیا پہ آئے بھائی یہاں پہ آپ کو بتایا ہے بھائی کہ ہسٹورک ڈیٹا کیسے اٹھا تے یہاں پہ آئے تیرہ جولائی پہ جاتے ہیں تیرہ جولائی پہ گئے یہ دیکھو تیرہ جولائی پہ آپ کا وولیم چیک کر لو فالی تیرہ جولائی پہ آپ کا کتنا زیادہ وولیم یہاں پہ بھرا بڑا ہے ٹھیک ہے اتنا وولیم آپ کا آیا ہی نہیں ہے بارہ تیرہ کو جو بیسکلی آپ کو ٹرین ڈی گئی تھی اس دن کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس دن تیرہ تک آپ کا جو وولیم ہے وہ اچھا خاصہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو وولیم کا بھی آپ نے استعمال کر لیا اب آپ خالی یہ چیز اب آپ چیزیں دیکھو میں کتنی ساری آپ کو ایک ساتھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اور یہ انہی کو سمجھ آئے گی جو انہوں نے ساری چیزیں آلیڈی سیکھی ہوئی ہیں اور اب وہ ایڈوانس لیول کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بھائی پریڈکشن کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ جو old members ہیں وہ تو بولیں گے آج تو بسا آگیا ٹھیک ہے تو کیا کیا use کر رہے ہو آپ آپ نے اپنا وولیم analysis کی ہے آپ نے اپنا وولیم trading tool use کی ہے ٹھیک ہے وولیم کی جتنے lectures پڑھیں آپ نے وہ سارے دیکھ لینے ٹھیک ہے وولیم trading آپ نے دیکھ لی اس کے بعد آپ نے exponential moving averages کا جو setup ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اس پہ آپ کا ہاتھ صاف ہونا چاہیے اتنی practice کر لو کہ آپ کے ہاتھوں پہ رٹ جائیں کہ support resistance کیا ہے یہ کس چیز کی support ہے یہ کس چیز کی support ہے کس time frame کے اندر کس چیز کی کون سی کیا support ہے آپ کی finger tips پہ یاد ہونا چاہیے آپ کو اچھا ون آور کے time frame میں 200 exponential کی moving average کی فلانا resistance ہے ٹھیک ہے یہ فلانا support ہے یا جو بھی اس طریقے سے آپ کو یہ رٹا ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے آپ کو کیا ہو volume کا تیسری چیز آپ کو میں نے کیا بتائیے جب بھی آپ کی consolidation یہ بہت important word use کر رہا ہوں میں consolidation کا breakout ہو رہا ہوں breakout ہو رہا ہو یا breakdown ہو رہا ٹھیک ہے تو consolidation کا breakout breakdown کیسے بتا چلتا ہے جو آپ کے پاس chart ہے daily time frame کب بھائی یہاں پہ بن رہا ہے کچھ بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے double bottom بن رہا ہے triple bottom بن رہا ہے reverse head shoulder بن رہا ہے کچھ بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا کوئی بھی formation بن رہی ہے یہاں پہ آپ بھلے rsi کو بھی لے آؤ اس کے اندر ٹھیک ہے اب rsi کے اندر آپ کی کیا support ہے اب میں rsi کے اندر آپ کو آج مزے کی چیز دکھانے پہ آپ کے پاس ایک یار سوچ رہا ہے اس کو پہلے سے بنا لونے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ اگر دیکھو گے تو یہ آپ کا ایک جو formation ہو رہی ہے وہ ہے کیا بن رہے ہیں آپ کے ہائے ہائیز بن رہے ہیں اور ہائے لوس بن رہے سوری ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا ریٹیس بنتا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے اگر یہاں پہ بھی اگر نیچے آ جائے کیوں فمس کی میٹنگ کی وجہ سے جو آپ کے ریٹس وغیرہ فنڈیمنٹل کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ضرور یاد رکھو یہ ڈیلی کا ٹائم فریم ہے یہ چھوٹا موٹھا ٹائم فریم نہیں ہے اس لئے آپ پہلے سے پتا ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہو ورنہ پہلے بیسک چیزوں سیکھو پھر یہ سیکھنا آپ نے ٹھیک ہے یہ ایڈوانس لیول کا میں آپ کو بتا کیسے پریڈک کرتے ڈیلی کے ٹائم فریم میں یوزنگ ایکسپنینشل موونگ ایوریج یہ لیکچر آپ کو جو ہے وہ گائیڈ سیکشن بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی رزیسٹنس کیا ہے پہلی رزیسٹنس آپ کی جو بنے گی جو ابھی چارٹ ہمارے پاس سامنے ہے ابھی ہماری پرائز سکس سکس فیفٹی ڈالرز ٹھیک ہے گر رہی ہے ابھی تو لیکن یہاں پہ آپ کی جو ایک لوکل ٹھیک ہے شورٹ ٹرم کے اندر لوکل رزیسٹنس بنتی ہے نا وہ آپ کی بنتی ہے چودہ کی سمجھ آگئی آپ کو اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کو ریٹن مارکن اپ ڈیٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے لوکل میجر یہ وہ تو جب لوکل کی بات کی جاتی یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایک دو دن کے اندر ہو سکتا آج ہی کچھ گھنٹوں میں کچھ دنوں کے اندر یہ ہٹ کر سکتی ہے سمجھ آگئی آپ کو بات اور جب ہم میجر ریزسٹنس کی بات کرتے تو آپ کا اچھا ریزسٹنس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جو کہ اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 23,449 ڈالر پر بیٹھا بائی لیکن اگر میں لیتا ہوں تو 23,500 ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو بلکل یہ کوئی 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 سمجھ رہا ہے یہ نہیں کہ آپ کوئی بتا دیا تو یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ کر سکو اور یہ آپ کو بتا بھی سکیں گے کہ بھئی ایک ہفتے میں دو ہفتے میں within close range میں آپ کے کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے آپ دکھا دیا کہ ہم ٹرینڈ میں ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کرنا ہے تو ون ویک کا ٹائم فریم کھولا آپ نے اور ون ویک کے ٹائم فریم کے اندر آپ نے کیا کیا آپ نے 200 ایک ساتھ یہاں پہ آپ بلکہ ایسا کرو کہ اپنی ساری موون ایوریج کھولو کیونکہ بہت بڑا ٹائم فریم ہے اس کے اندر ایک موون ایوریج کا کنفرمیشن نہیں آپ کے نام دو موون ایوریج کا کنفرمیشن لینا ہو ٹھیک ہے تو یہاں کی اگر میجر رزیسٹنس کی بات کرتے تو وہ بیٹھ کے تقریبا 200 ایوریج بیٹھا ہے ہمارا 24 968 ڈالر ٹھیک ہے اگر ہم لیتے تو یہ 25 ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ دے رہا ہوں یہ بہت بڑے بڑے ٹریڈر یوز کرتے ہیں آپ اکثر دیکھ رہے ہوگے کہ کبھی کوئی آپ کو پریڈکشن کی ہم لوگ دے رہے ہیں کبھی کچھ دے رہے تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دنیا میں آپ سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے ڈیلی کی ٹائم فریم کو کس طریقے سی کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے اس کا انیلیس کرنا ہے ویک ٹائم فریم کو اٹھا کے کس طریقے سے کنفرمیشن دینی ہے یہ ہم نے پڑھا یہ جو سمجھا ہے یہ ہمیں ویک ٹائم فریم سے بھی کنفرم ہو رہا کیسے کنفرم ہو رہا ہے میں آپ کو کیا بتا ہے دیلی ٹائم فریم کے اندر ہم بات کرتے تو ہمارے پاس جو بیٹھا دوبارہ ہائٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ریزیسٹنس کہاں بیٹھ ہے آپ نے دیکھا پہلی ریزیسٹنس یہ ہے ویکلی ٹائم فریم کے اندر جو آپ کی پہلی ریزیسٹنس ہونی چاہیے وہ اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہائر یہ پوٹنشل ہمارا ٹارگٹ بن سکتا ہے اور وہاں پہ آپ اپنا ٹیک پروفٹ بھی رکھ سکتے ہو آپ دیکھ رہے کتنی خوبصورتی سے یہ اپور موومنٹ پہ لیا ہے میں رخ سے جب ہم لوگ لائیو سٹارٹ کر رہے تھے تب ہی شروع کر دیتی تو اب آپ ٹارگٹ ڈی سکتے ڈالر ٹھیک ہے ہوتی ہے یہ ڈاٹ نہیں ہے کہ بھئی اتنے سینڈ پہ آپ کوئی ایک پرائز تو بول نہیں سکتے نا کیونکہ آپ کے کتنے ایک چینجز ہیں ماشاءاللہ سے ایک دو تو ایک چینجز ہیں نہیں ان ایک چینجز کے اندر بھی کتنے سارے پیرز ہوتے اب بائننس پہ اگر ڈائے کوئن کے ساتھ بھی ہے اس کا جو ہے وہ اور کون کون سے کوئن ہے ڈی ڈی کے ساتھ بھی ہوا ہے ڈی ڈی سی کے ساتھ بھی ہوا ہے مطلب اتنے سارے پیرز بنے ایک پرائز تو آپ کو دے نہیں سکتا تو فلکٹویشن ہمیشہ رہے گی یہ بعد آپ نے یاد رکھ ہے اور جتنی زیادہ مارکٹ ہماری کرپٹو کی دنیا میں کوئی مارکٹ والیٹائل ہے ہی نہیں صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے نظر رکھ رکھ ہے کہ بھائی آپ اگر کوئی مجھے فیڈبیک دے رہے تو یہ پہ آپ کوئی چیز سمجھ آئیے اور اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے تاکہ میں نے آپ بتایا کہ آج ہم لرننگ کر رہے تو پین پیپر لے کے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے تو سگنل آپ کو سب سمجھا کے بھی آپ سگنل پوچھ رہے تو پھر کیا فائدہ آپ پڑھنے لرننگ کا ٹھیک ہے تو یہ والی بات ہے جی سر میں ابھی ساری اس کو چینج کر سب گائیڈ سیکشن میں ڈال دوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ کوئی ایفی کیوز ہیں تو میں ان کے جواب دے دیتا ہوں دیکھو ابھی میں نے اتنا ایمپورٹنٹ آپ کو سمجھایا ہے اگر کوئی اس سوال ہے تو پوچھ لو تاکہ پھر بعد میں یہ نہیں پوچھو کہ سمجھایا تو اس کا کیا مطلب تھا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے ٹھیک ہے جن کو بلکل کچھ سمجھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں اس چیز کو پچاس بار مقصد یہ کہ آپ کو پریکٹس ہو جن لوگوں نے جن لوگوں نے دیکھو میں نے آپ کب سے دیا ہو ہے کتنے عرصے سے دیوی ہے اس کا میرا مقصد ہے کہ آپ لوگ کو ریڈی کر دوں میں میٹیلی اور آپ کی پریکٹس اتنی ہو جائے چارٹ کو یوز کی طرف آئیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ پریڈکشن کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے ٹول سمجھا دیئے طریقہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے میں اگر آپ کوئی چیز اور ایڈ کرنا چاہتے ہو اور کوئی چیز اچھی رکھتی ہے تو آپ مزید ایمپروف کر سکتے ہو ٹھیک ہے واپس ایمپروف ریوائز کر دوں اچھا جی چلے ڈیلی کا ٹائم فریم کھولنا ہے اپنے ایکسپنینشل 14 ایکسپنینشل مووینگ ایوریج 14 55 یہ دو آپ کی ریزیسٹنس اور سپورٹ کا کام کرتی ہے ڈیپائن کرتا کینڈل ٹھیک ہے تو چار پانچ چیزیں تقریبا جس کا آپ دیلی کی ٹائم فریم میں خیال رکھنا ہے پہلی چیز آپ ایکسپنینشل مووینگ ایوریج ہے ٹائم فریم آپ کا دوسری چیز ہے دیلی کا ہے تیسری چیز ہے آپ نے کنسولیڈیشن جو میں کنسولیڈیشن پر جو اینڈ کا ٹائم ہے وہ کس طریقے سے پتا چلے گا وہ آپ کو بریک آؤٹ سے پتا چلے گا بریک آؤٹ کب ہوتا ہے جب بھی آپ کی کوئی فورمیشن ہوتی ہے کسی پیٹرن کی کوئی اس طریقے سے ڈیلی ٹائم فریم کے اندر اگر وولیم انڈکیٹر کا یوسیج کرنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نکال نہیں آتی ہے اس پہ بھی لیکچرز انشاءاللہ ہو جائیں گے لیکن میں نے آپ دکھایا کہ بھئی دیکھو ابھی رسائی کے اندر ہمارے پاس ہائر 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 تو ہم ایک اپ ٹرینڈ کے مومنٹم میں مارکٹ کنسولیڈیشن کی فیز میں آپ بول رہے کہ میں لانگ ٹرم کی ٹارکٹ یہاں سے لوں گا وہاں سے ہلکا سا بریک ڈاؤن ہو نا پھر آپ بلو گئی کیا ہو گیا ٹھیک ہے تو جو ٹرینڈ چل رہا ہو جو مارکٹ اس وقت کرنٹلی فالو ہو رہا وولیم کی بات وولیم آپ کو آنا چاہیے نکال لنا کیا ہے کیا نہیں جو آپ کا وولیم ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے 24 آور وولیم اس کے ساتھ ساتھ اس میں بیٹی سی وولیم الگ ہوتا ہے بیٹی سی وولیم آپ بیٹی سی کلک کرو یہاں پہ چیز کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو تا کہ آپ کو جتنی زیادہ مل جائیں تو وہاں پہ آپ کے پاس آپ کو مزید سالیڈ آپ کا بن سکتی ہے ٹھیک ہے مجھے تو پانچ سال ہوگا دوہزار سترہ سلو دوہزار بائیس سلو ہے ٹھیک ہے جی دوستو تو یہ ہے آج ہمارا learning ka time frame ٹھیک ہے جی دوستو i mean learning ka session life session ٹھیک ہے which video on volume you suggest میرے پیارے دوست guide section میں آپ جاؤ گے وہاں پر سب پڑھا ہے آپ دیکھو تو سب پہلے یہ چیز ایک بار one hour time frame ریپیٹ کر دیں اچھا چلے یہ بھی میں کر دیتا ہوں میں general faq آپ لوگوں کے جواب دے رہا ہوں بھی کوئی بھی جنرل query جو recorded بھی دیکھ رہا اس کو سمجھ آج جائے تو one hour time frame same same exactly نہیں کہوں گا لیکن یہاں پہ آپ rsi کو use کرتے ہو اس یہ میں آپ کو ساری کر دیتا ہوں یہ ہماری بات کریں ہمارے پاس یہاں سے ہماری پہلا target ہوتا ہماری چودہ کی exponential moving average جو کہ ٹارگ بنتا ہے two twenty one hundred and thirty one dollars exponential moving average حساب سے دوسری ہماری جو target یہاں پہ بن چودہ ٹارگ ہمارا یا لگ ٹوئن 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 ٹھیک ہے پھر چودہ ٹائم فریم کے اندر ہمیں یہاں پہ بریک آؤٹ دی دی چاہیے اور میں نے آپ کو یہ چیز بتائی بھی ہے ہمارا two hundred ایس بہت خوبصورت قسم سے آپ کو ایس دیتا ہے ٹھیک ہے ون آور کا ٹائم فریم اٹھالو اٹھالو یہاں پہ جب بھی آپ کن سولیڈیشن یہ بارہ گھنٹے تک وہاں سے ایک کو بریک آؤٹ ملتا ہے اور ٹوہن اگر آپ کا بریک آؤٹ بڑے ٹائم مینجمنٹ یہ نہیں کہ بس ایک چیز اٹھائی اس کو دیکھ کے لے گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم آرے سائی اس کو بھی دیکھ لے تو ہمارے پاس دبل بارٹم فارم ہو آئی جیسی ڈبل بارٹم فارمیشن آئی ہے تو یہاں سے ہمیں آرے سائی کے اندر بھی دی ہے جو کہ میں نے جیسا آپ بتایا کہ فور آور کے ٹائم فریم کے اندر ہماری سٹرونگست سپورٹ لیول بیٹھی تھی ٹھیک ہے لائی سیشن میں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا بات اور آپ دیکھ لائی میں ہمارے بیٹھے بیٹھے ہی کسی نے ٹریڈ بغیر لیے ٹریڈ بغیر لیے یہ دیکھو کیسے خوبصورتی سے ٹچ ہو گیا یہ ریزسٹنس ہماری ہوئی نہیں ہوئی ہے میں آپ کے سامنے بتایا آپ کو اور اب ہماری ٹیچ ہوگی ہے ٹھیک جی تو اس طرح جہاں تک ٹریڈنگ کی بات ہے آج میں ٹریڈ نہیں دوں گا کیونکہ آج ہم نے تھوڑا فوکس کیا ہے جس کا میں شروع میں بتا دیا تھا فو ایم سی میٹنگ وغیرہ اور یہ کوئی بھی فنڈیمنٹل نکل کیا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا سکتا ہے سٹاپ لس میں نے جو ہے وہ تیزی تیزی سے بتایا تو اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے دوبارہ بتاؤں بتا دے میں کیا بتاؤں بھائی نے پوچھا تھا جلدی بتا دو میں نے جلدی بھی بتا دیا ٹھیک ہے ون آور کا جس نے نہیں سیکھا ہاں میں نے دیکھ لیا 75 بی پی سیکھا یہ چیز میں نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ مجھے لگ رہے اتنا ہی تو بس ہو گیا تو ہو گیا ہے کیا کہ سکتے اس کی ویسے بی ٹی سی اتنی ڈمپنگ کرے گا پمپنگ کرے گا اور یہاں پہ اچھی خاصی والیٹیلیٹی آپ کو دکھائی دی ٹھیک ہے سوری تو پیارے دوستوں تینکیو بھائی فیران بھائی بہت شکریہ آپ کا ابھی جو ہے ریپورٹ ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو اگلی لائف سیشن میں ملیں گے ٹھیک ہے تو ہوفیلی آپ کو آج کے لائف سیشن میں ساڑھے دس بجے میں بڑا مزہ ہے ہوگا اور بڑے مزے سے آپ چیزیں سیکھی ہوگی ٹھیک ہے جی دوستو تو پھر یہاں پہ ہم لائف سیشن ختم کرتے آپ لوگ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ